ہائی دوستو آج جو ہے میں صبح سے لگی ہوئی ہوں اپنے پودوں کو فرٹلائزر دینے میں اور فرٹلائزر بہت ہی یونیک ہے اور بہت چھوٹی سی چیز ہے سی سالٹ بٹ اس کے جو ہیں بینیفٹس ہزار ہیں نائنٹی پرسنٹ ایسے بینیفٹس ہیں اس میں جو کہ پودوں کے لیے بہت یوسفل ہیں میرے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے چھوٹی ہو یا بڑی پودے کیسے بھی ہوں پھولوں کے پھلوں کے جیسے کہ میرے ہاں میکس پلیٹ ہے بہت مجھے پسند لے مجھے کوئی ترتیب سے لگیوی چیزیں ایسا کچھ نہیں انسپائر کرتا دیکھیں ہر طرح کے پھول پودے پھل سو آپ کیا کرنا ہے آپ کو تھوڑی سی کرسٹل یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ بھی میں گراس میں ڈال رہی ہوں سالٹ ڈالنا ہے اس میں فرٹلائزر آل ریڈی میں نے ایڈ کیا ہوا ہے ہر ملک میں ہر جگہ گاؤں شہر ہر جگہ ملتا ہے ابھی ٹوینٹی ایتھ فیب ہے اور میرا آپ گراسی جو یارڈ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھنا فریش ہے سالٹ ڈالنے کے بعد کیا کریں گے ہم صرف اس پہ سپرنکلر کھولیا یا ہاتھ سے پانی ڈالنے ایوری فور منت کے بعد اپنے پودوں میں گھاس میں خود سے اپلائے کریں دیکھیں بہار آوائل بہار ہے بہار کی شروعات ہو چکی ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیس ٹری سب سے پہلے ریسپونڈ کرتا ہے کہ بہار آ گئی ہے سی سالٹ کیسے ڈالنا ہے اس طرح سے ڈالنا ہے کہ اپنے پودے کے بالکل روٹ جو اس کا سٹیمپ ہے اس کے پاس نہیں ڈالنا کم سے کم اس سے تین انچ دور ڈالنا ہے اور پھر فورا ہی پانی ڈالنا ہے آپ کو اور ایک کپ سالٹ سی سالٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ سکوائر فیٹ لینڈ کے لیے کافی ہوگا سو ہر تین مہینے یا چار مہینے کے بعد اپلائے کیجئے یہ بیسٹ سستی خاد ہے اور بہت افیکٹیو ہے سمجھے آپ میں تو بہت اچھے سے سمجھ چکی ہوں اب دیکھیں جو یہ انار کی یہ کنڈیشن ہے ابھی انار میں بس دو دن ہوئے ہیں دو تین دن صرف لیوز ہیں کوئی پھول نہیں ہے اس میں نو فلار سو فلار آنے سے پہلے ہی آپ کو یہ ریمیڈی سالٹ ریمیڈی یہ دیکھیں یہ میرے یہ تھوڑا بس تھوڑا سا ڈال دیں اور اس کے بعد آپ تین مہینے کے لیے اٹلیسٹ تھری ٹو فور منت میں ایک دفعہ ڈالنا ہوتا ہے یہ یہ نمک ڈالنے کے بعد آپ کو سپرنکلر کھولنے ہیں سالٹ ڈالنے کے بعد آپ اس طرح کا اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھا نہیں تو آپ ہاتھ سے پائپ سے بھی ڈال سکتے ہیں جہاں جہاں آپ نے سالٹ ڈالا ہے پانی ڈال دیجئے بہت سالٹ بہت سالٹ بہت سالٹ تک س ٹو فور